آپ کے پاس مال آیا آپ نے اسے سنبھال کا نہیں رکھا اللہ کی راہ میں دے دیا غریبوں مسکینوں پر خرچ کر دیا ہنین سے مال آیا مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آتے ہیں بتایا گیا یہ سارا مال آپ کے حصے کریں آپ نے فرمایا اسے تقسیم کرو تقسیم کرنا شروع کر دیا آپ گھر چلے گئے واپس آئے مال ابھی پڑا ہوا تھا فرمایا اللہ کی قسم جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہوگا گھر نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مال تقسیم ہو رہا ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی خالی ہاتھ گھر سے آئے تھے خالی ہاتھ ہی گھر واپس سارا اللہ کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میدہ نہیں کھایا انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بس رہی انتہائی سادگی کے ساتھ ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حل آکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا تھا انہوں نے کہا جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے وفا تک آپ نے میدہ دیکھا تک نہیں وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حل کانت لکم فی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے پاس چھاننیاں ہوتی تھی آٹا چھاننے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفا تک آپ نے چھاننی دیکھی بھی نہیں وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیفا کنتم تاکلون شعیر غیر منخول آپ لوگ بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے انہوں نے بتلایا ہم اسے پیس لیتے تھے پھر اسے پھونک دے تھے جو کچھ اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا اسے پانی سے گوند کر اس کی روٹی پکا کر کھا لیا کرتے پھونک مارتے آج ڈاکٹر کہتا ہے نا جی آٹا استعمال کریں مہدہ استعمال نہ کریں یہ نقصان کا باعث ہے اور بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کریں اللہ کا نبی نے پوری زندگی اگر کبھی روٹی کھانی پڑی تو آپ نے وہ آٹا جو ہے وہ چھانا نہیں چھانی کبھی دیکھی نہیں آپ آہ 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 روٹی کھانی